عزیز رکن قادم قوم باللت حضرت حافظ قاری شاہ محمد عبد المختدر خوریشی چشتی سابری دامت برکات ملالیہ جو اپنے مریدین اور والدین کے ساتھ مقدس سفر عمرہ کے لیے سعودی عرب ربانہ ہوئے تھے سعادت عمرہ اور روزہ اغدس کی زیارت سے مشارف ہونے کے بعد حیدرباد واپس ہوئے شمس آباد ائرپورٹ پر مریدین اور متقدین کی جانب سے اپنے پیر و مرشد سے بالہانہ عقیدت اور اٹوٹ وابستی کا مظاہرہ دیکھا گیا ائرپورٹ کے آتے میں حضرت حافظ صاحب دامت برکات ملالیہ کی بکسرت گل پوشی کی گئی حضرت حافظ صاحب نے بھی اپنے مریدین اور مستفیدین کے ساتھ بغلگیر ہو کر اپنی بے پناہ محبتوں اور شفقتوں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دعاوں سے نبازا بعد ازہ ایک قافلے کی شکل میں حضرت حافظ صاحب کو مرکز قدمت خلق کوہ نور کالونیہ القپور لائے گیا جہاں حضرت حافظ صاحب کے ساتھ سادت عمرہ سے واپس ہونے والے مریدین کی مرزان سحل بیک چشتی سابری صدر مرکز قدمت خلق کے نگرانی میں گل پوشی کی گئی